یہ ہے ایٹومک ہیبٹ کا اپیسوڈ ٹو میری صحت میں صدار سو بھاگے سے اگلی صبح تک میری ساس اتنی صحیح ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے مجھے کومہ سے باہر نکالنے کا نیرنے لیا جب میں آخر کار خوش میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری سونگنے کی شمتہ ختم ہو گئی تھی ایک نرس نے مجھے سونگنے کی شکتے کی جاج کرنے کا طریقہ پتایا کہ میں ناک چھوڑکنے کے بعد ایپل جوز باکس کو سونگوں میری سونے کا احساس تو لوٹ آیا لیکن وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ میری ناک سوڑکنے سے میری آگ کے کھاچوں کے فیکچر میں ہوا گس گئی جس سے میری بائی آگ باہر نکال آئی میری آگ کی بول سوکٹ سے باہر نکال آئی پلک اور آگ کو مشتق سے جوڑنے والی آپٹک نرو کی وجہ سے یہ جیسے دیسے جگہ پر بنی رہی نیتر وششگی نے کہا کہ ہوا باہر نکالنے پر میری آنکھ دیرے دیرے سائی جگہ پر لوٹ جائی گی لیکن یہ بتانا مشکل تھا کہ اس میں کتنا لمبا سمجھ لگے گا میری سرجری ایک سبتہ باد ہونی تھی جس سے مجھے ٹھیک ہونے کا اترک سمجھ مل رہا تھا میں اس طرح دکھ رہا تھا مانو کسی باکسنگ میچ میں میری جم کر دھولائی ہوئی ہو لیکن میری خراب ہو لیے کہ باوجود اسپطال والوں نے مجھے گھر بیجنے کی انمتی دے دی جب میں گھر لوٹا تو میری ناکھ ٹوٹی ہوئی تھی چہرے کے آدھا درجن فیکٹر تھے اور ایک فولی ہوئی بائی آنکھ ہی اگلے کچھ مہینے مشکل تھے ایسا لگ رہا تھا مانو میرے جیون کی ہر چیز ٹھہر گئی ہو کئی ہفتوں تک مجھے ڈبل ویزن کی سمجھیا رہی میں سیدھے نہیں دیکھ سکتا تھا اس میں ایک مہینے سے زیادہ سمجھ لگ گیا لیکن میری آگ کی بول انتتہ اپنی سمانے جگہ پر لوٹ آئی اکڑن کے دوروں اور دشتی کی سمجھیاں کی وجہ سے میں آٹھ مہینے تک کار نہیں چلا پایا فیزیکل تھریپی میں میں نے ایک سیدھی لائن میں چلنے جیسے بنیادی موٹر پیٹرنز کا اپھیاس کیا میں نے یہ اٹھان لیا تھا کہ اپنی چوٹ کے قارن نراش نہیں ہوں گا لیکن کئی پل ایسی بھی رہتے تھے جب میں نراش اور ابھی بہت محسوس کرتا تھا مجھے کتنی دور جانا تھا اس بات کا درد بھرا احساس مجھے تب ہوا جب میں ایک سال بعد بیسپول کے میدان میں لوٹا بیسپول ہمیشہ میرے دیون کا کافی بڑا حصہ رہا تھا میرے ڈیڈی سینٹ لویس کارڈینلز کے لیے مائنر لیگ بیسپول کھلے تھے میرا سپنا بھی پیشیور بیسپول کھلنا تھا ریہیبلیٹیشن کے مہینوں بعد میری سب سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں دوبارہ بیسپول کے میدان میں اتروں لیکن بیسپول میں میری واپسی چاروں نہیں تھی جب سیزن آگے بھڑا تو میں ورسٹی بیسپول ٹیم سے الگ ہونے پھالا اکلوتا جونئر تھا مجھے جونئر ورسٹی میں سیکنڈ یئر والوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجا گیا میں چار سال کی عمرے سے بیسپول کھیل رہا تھا اور جس نے اس میں اتنا جادہ سمیں اور پریاس لگایا تھا اس کے لیے یہ پداونتی اپمان جنک تھی جب یہ ہوا مہ پل مجھے آج بھی اس پشتتہ سے یاد ہے میں اپنی کار میں بیٹھ کر رونے لگا اور بدحواسی میری ریڈیو پر کسی ایسے گانی کے تلاش کرنے لگا جو مجھے بہتر محسوس کرا سکے ایک سال کی آدم شنکہ کے بعد میں سینئر کی روپ میں ورسٹی ٹیم میں پہنچنے میں کامیاب رہا لیکن میں شاید ہی کبھی میدان میں پہنچ پایا میں نے ہائی سکول ورسٹی بیسپول کے گیارہ ایننگز کھیلی ایک گیم سے بے مشکل زیادہ میری اداسین ہائی سکول کریئر کی باوجود مجھے ابھی بھی یقین تھا کہ میں ایک بہترین کھلاڑی بن سکتا ہوں میں جانتا تھا اگر پرستیتیوں کو بہتر بڑھانا ہے تو انہیں صدارنے کی جمعہ داری میری ہے نیرنائک موڈ میری چھوٹ کے دو سال بعد آیا جب میں نے ڈینی سن یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا یہ نئی جگہ پر نئی شروعات تھی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں مجھے پہلی بار چھوٹی عادتوں کی اشر چنک شکتی کا پتہ چلا میں نے عادتوں کے بارے میں کیسے سیکھا ڈینی سن میں جانا میری جیون کے سروشیش نرنوں میں سے ایک تھا میں نے بیسپول ٹیم میں جگہ حاصل کی حالانکہ میں فریشمن کی روپ میں روشٹر میں سب سے نیچے تھا لیکن اسی سے میں رومانچت تھا میری ہائی سکول کی درگھٹنا کی باوجود میں کولیج کھلاڑی بننے میں کامیاب رہا میں بیسپول ٹیم میں جلدی شروع نئی کرنے والا تھا اس لئے میں نے اپنی جیون کو سوبہ ویستیت کرنے کا دھیان کندرت کیا میرے سہ پارٹی دیر رات تک ویڈیو گیم کھیلتے رہتے تھے لیکن میں نے سونے کی اچھے عادتیں ڈالی اور ہر رات جلدی سونے گیا کولیج ہوسٹل کے اسوئے سنسار میں میں نے اپنی کمرے کو صاف سترہ رکھنے کا سنکلپ لیا یہ سودھار چھوٹے تھے لیکن انہوں نے مجھے یہ احساس کر آیا کہ میرے اپنی جیون پر نینترن ہے میں دوبارہ آدمی وشواسی محسوس کرنے لگا میرا بھڑتا آدمی وشواس رسکر کلاسروم میں بھی پھوچ گیا جہاں میں نے اپنی پڑھنے کی عادتوں کو بہتر بنایا اتنی بہتر کی پہلے سال میں عادت ویہ دنچریہ یا ویوار ہے جسے نیمیت روپ سے کیا جاتا ہے اور کئی معاملوں میں تو سیچارے دھنگ سے کیا جاتا ہے جب ہر سیمسٹر گزرا تو میں نے چھوٹے چھوٹے لیکن اس تھائی عادتیں ڈال لی جن سے مجھے انتظار ایسے پرنام ملے جن کی میں شروعات میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا مثال کے طور پر جیون میں پہلی بار میں نے ہر سبتہ کئی بار ویٹ لیفٹنگ کرنے کی عادت ڈالی اور آنے والے فرشوں میں میرا چھوٹ چار انچ کا ڈاچھا فیدر ویٹ ون سیونٹی سے چھر ہرے دو سو پون تک پہنچ گیا جب سیکنڈ یئر کے سیزن آیا تو میں نے پچنگ سٹافز میں شروعاتی بھومی کا ارجیت کی میری جونئر یئر تک مجھے ٹیم کا کپتان چنان گیا اور سیزن کے انت میں مجھے آل کون فرینس ٹیم کے لیے چنا گیا لیکن دراصل میری سونے پڑھنے اور شکتی بڑھانے والی عادتوں نے اصلی پروسکار دینا تب تک شروع نہیں کیا جب تک کہ میں سینئر یئر میں نہیں پہنچ گیا جب میرے چہرے پر بیسپول بیٹ پڑا تھا اور مجھے اسپطال لے جا کر کمہ میں پہنچایا گیا تھا اس کے چھ سال بعد مجھے ڈینیسن یونیورسٹی کا شیرش پروش کھلاڑی چنا گیا یہی نہیں مجھے اسپن اکیڈمک آل امریکہ ٹیم میں بھی شامل کیا گیا یہ سممان پوری دیش کے کیوال 33 کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے جب تک میری پڑھائی پوری ہوئی تب تک میں آٹھ الگ الگ شینئوں میں سکول کی دیکورڈ بک میں شامل ہو چکا تھا اسی سال مجھے یونیورسٹی کی سروش شیشنک سمماندہ پیزیڈنٹس میڈل سے پروسکرت کیا گیا اگر آپ کو یہ ڈینگے ہاکنے جیسا لگ رہا ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماف کر دیں گے سچ کہوں تو میرے کھیل کریئر کے بارے میں کچھ بھی اتحاسک یا مہان نہیں ہے میں انتظار کبھی پیشور بسپول نہیں کھیل پایا لیکن جب میں ان ورشوں کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے دراصل ایک ایسی چیز حاصل کر لی تھی جو اتنی ہی دلڈپ تھی میں اپنی پوری شمتہ تک پوجھ گیا تھا اور میں نے اسے سکار کر لیا تھا مجھے یقین ہے کہ اس پستک میں دی گئی افدھارنائے آپ کی شمتہ کو سکار کرنے میں مدد کر سکتی ہیں ہم سبھی کے جیون میں چنوتی آتی ہیں میری چوٹ میری چنوتی تھی اور اس انبھاؤں نے مجھے ایک بہت اہتپونڈ سبق سکھایا پہلی نظر میں تو پریورتن چھوٹے اور مہتوہین دیکھتے ہیں اگر آپ انہیں کئی ورشوں تک کرتے رہے تو وہیں چکرودی ہو کر لیشنی پر انام دینے لگیں گے ہم سبھی کے جیون میں برکتیاں آتی ہیں لیکن لمبے سمیے سے ہمارے جیون کی گونوکتہ اکثر ہمارے عادتوں کی گونوکتہ پر نیربر کرتی ہیں سمان عادت ہو کہ آپ کو سمان پر انام ملیں گے لیکن بہتر عادت ہو تو کچھ بھی سمبھو ہے شاید کچھ لوگوں کو راتو رات اے وشوس نے یہ سفلتہ مل جاتی ہوگی لیکن جہاں تک میرا سوال ہے میں ایسی کسی ویکتی کو نہیں جانتا اور نشجد خوب سے میں ان میں سے ایک نہیں ہوں کومہ سے اکیڈمک اول امریکن تک کی میری یاتھرہ کا کوئی ایک مہترون نرنائک پل نہیں تھا ایسے پل کئی تھے یہ ایک کرمک وکاس تھا چھوٹی جیتوں اور چھوٹی چھوٹی سفلتاؤ کی لمبی شنکھلہ تھی میں جس ایک ماتر طریقے سے پرگیتی کر سکتا تھا دراصل میرے پاس یہی ایک ماترون قلب تھا وہ چھوٹی شروعات والا طریقہ تھا جب میں نے کچھ ورشوں بعد اپنا ویویسائی شروع کیا اور اس پستک پر کام شروع کیا تب بھی میں نے اسی رڈ نیتی کا استعمال کیا تو اسی کے ساتھ پتم ہوتا ہے اس کا اپیسوڈ 2 اسے ریکوڈ کرنے میں بہت مصابتیں ہوئی ہیں کئی بار کٹس لیے واپس ٹیک لیے ایٹ منٹس کا بنایا یہ تب جا کے یہ تو یہ 3 آورس 42 منٹ میں جا کے ریکوڈنگ ہوئی ہے ایڈیٹنگ بھی ساتھ میں چل رہی تھی دونوں کام ایک ساتھ چل رہے تھے تو توٹل اس میں 3 آورس 42 منٹ لگ گئے ابھی تو ٹائم اتنا دکھا رہا ہے ابھی تو اور میں ابھی ریکوڈ کر رہا ہوں ابھی اس کو ایڈیٹ کرنے میں ٹائم لگا ہے کم سے کم 4 آورس میں جائے گا یہ ٹائم تب جا کے 4 آورس میں کام کمپلیٹ ہوگا اور پھر بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوگا پھر اپلوڈنگ میں ٹائم لگے گا پھر جا کے پورا کام کمپلیٹ ملتب چار گھنٹے اس پاس مانے لو چار گھنٹے میں سب کچھ ہو جائے گا اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے اس کا اپ اور کئی بار یہ بیک گراؤنڈز کے آواز ان کو کئی مجھے پتے لیں سہاں اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے اس کا اپیسوڈ 2 اگلے اپیسوڈ کے لیے ویٹ کرے شاید میں چل دی لانے کی کوشش کروں گا اس کو لانے میں بہت دیر ہوگی پہلے میں سوچ رہا تھا بلوگ لاؤں گا پر میں نے سوچا گار پہلے بک کر لے تھا کیونکہ بک میں زیادہ انٹرسٹ آرہا تھا تو اس لیے بک کے پہلے ریکارڈنگ گری پھر بلوگ تو بندے رہیں گے تو یہاں تک اگر آپ نے اپیسوڈ اپیسوڈیو بک کو سلنی آئے جو لائک کرنا چھو اگر پر نہیں سبسکرائب کرنا کمنٹ سے تھوٹس میں ملتا ہوں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں یا پھر نیکسٹ لوگ میں تب تک کے لیے تھنکس فور لسننگ